میاں صاحب کے قریبی ساتھی جاوید حاشمی صاحب ان کو تو نہ بڑے میاں صاحب نہ چھوٹے میاں صاحب یہ دونوں ہی وزیر آزم بنتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں ان بیانات اور الزامات کے بعد شہباز شریف صاحب کو پھر میدان کیا اور آ کر ان کو یہ کہنا بھی پڑ گیا کہ وہ نواز شریف کے خلاف ہر سازش کو کچل ڈالیں گے اب وہ یہ کیسے کریں گے کیا میاں صاحب پر سے جو لادلے کے الزامات ہیں وہ شہباز شریف صاحب دھو پائیں گے انہی تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے آج پرگرام میں ہم نے مدو کیا ہے انتہائی موزز مہمان میرے جاوید حاشمی صاحب پاکستان مسلم لیگ ڈون کے سینئر آنما بہت شکریہ اسلام علیکم حاشمی صاحب حاشمی صاحب آپ نے سر ایک عرصہ نون لیگ میں گزارا اچھے برے وقتوں میں میاں صاحبان کے ساتھ آپ کھڑے رہے برے وقتوں میں انفیکٹ آپ نے پارٹی کی کمان کو سمحالا ماضی میں جب اچھا وقت آیا آپ کی جگہ دوسروں کو ترجیح دی گئی اب ایک بار پھر اسی طرح کی سیٹویشن سر چند ماہ تک آپ سے ملاقاتیں ہوتی رہیں لیکن جب تمام ہواوں کا رخ ایک بار پھر مسلم لیگ ڈون کی طرف ہے تو پھر آپ نظر نہیں آ رہے حاشمی صاحب پہی دیکھیں میں تو مسلم لیگ میں ہوں یہ مسلم لیگ تھی میرے باپ کی میرے دادا کی میرے پردادا کی لیکن مسلم لیگ کئی شکلیں بدلتی رہی ہے تو کچھ مرائل تھے یہ ہر ڈیٹریٹر کا ساتھ دیتی رہی ہے جب سے پاکستان بنا ہے تو بدکسمتی سے یہ مسلم لیگ جو ہے اس کو صحیح رستے پر نہ چلنے دیا گیا اور مارشاللہ طویل ہوتے گئے آخر میں یہ جب بنائی پارٹی تو یہاں نواز شریف صاحب پھر اس کے سربراہ بنائے گئے تو ہماری جدو جید تھی کوشش تھی کہ ہم جمہوری پارٹی بنیں اور اس کے لیے جدو جید کی ہم نے بھرپور ساتھ دیا میاں صاحب کا ہر صورت میں اور آج بھی دیکھیں جو جدو جید کا رستہ اختیار کرنے والی پارٹیاں ہوتی ہیں میں اتفاق سے میرا دل وہی پہ ہوتا ہے مجھے کسی نے میں اگر یہ سمجھوں کہ یہ ہوتا رہتا ہے پارٹیوں میں میرا ساتھ میں کبھی مسلم لیگ سے نکلا نہیں گیا تھا نکالا گیا تھا اور اس میں بلکہ وہ دوست سامنے بیٹھے ہوتے باتیں کرتے جنہوں نے ہر جگہ پہ مجھے دکے دیئے لیکن میں پھر واپس آیا تو مسلم لیگ میں ہی آیا میں اس کے علاوہ کہاں جا سکتا تھا اب اس وقت جو آپ فرما رہی ہیں میں اس میں آپ سے نہیں اگرہ اگری کرتا کہ مسلم لیگ کا دور دورہ ہے یہ کوئی دور دورہ نہیں ہے اور یہ یہ ایک وقتی طور پر یہ چیزیں چلتی ہیں دیکھیں جب تک کہ آپ کے پاس پاپولر ووٹ نہیں ہے نا اقتدار ملتے بھی رہے ہیں پاپولر ووٹ نہ ہو تو اقتدار کے اوپر آپ کا اقتدار کے سنگھاسن پر بٹھا بھی دیں تو وہ تو چار دنوں کے اندر کھیل ختم ہو جاتا ہے اب میں مجھے آپ بتا رہے ہیں میں اس وقت بھی آپ سے بات کر رہا ہوں یہاں آپ حجس آدمی سے پوچھیں گے وہ ووٹ کہیں اور کا کہتا ہے اب کیا پوچھیں ان سے اس لیے پارٹیوں کو کوشش کرنی چاہیے مسلم لیگ کو بھی مجھے تو خیر یہ ابھی اس حلقے میں میں کنڈیٹ بھی ہوں ون فورٹی نائن سے اور اس وقت تک مسلم لیگ وہاں کے لیے کنڈیٹ آج بھی فریسر نہیں کر سکی پوری لسٹ انہوں نے جاری کر دیا ہے لیکن یہاں پہ میں ہوں اور مجھے پتا ہے کہ مسلم لیگ کو وہ ٹرکٹ دینے کی اجازت بھی نہیں ہے مجھے بھی نہیں ہے اور کسی اور کے پاس جائے گی تو اس لیے کیسے یہ اپس ڈونز جو ہیں یہ پارٹیوں کا مزاج کو خراب کرتے ہیں کیونکہ ہمارا مزاج ہے ہی ہوئی آپ کی بات سے نا عاشمی صاحب آپ کی آپ کی تھوڑی سی بات سے بہت سارے بہت سارے سوالات آپ کی باتوں سے نکل گئے ہیں سب سے پہلے تو مجھے بتا دیں آپ اپلائی کر رہے ہیں آپ کو دے رہے گے ٹکٹ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے پاس اجازت نہیں ہے ٹکٹ دینے کی سر کون اجازت دے رہے ہیں نہیں نہیں میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں نے ساری زندگی کبھی کسی پارٹی کے اندر کبھی بھی اپلائی نہیں کیا میں نے مجھے پارٹیوں نے دیا دیا ٹکٹیں ایک سے زیادہ دفعہ مجھے مسلم لیگ نے چار ہلکوں کے اندر ٹکٹ دی تھی مجھے تحریک انصاب نے دو سے زیادہ ہلکوں میں ٹکٹ دی تھی میں نے صرف دو آپ نے لیے رکھے تھے میں کیسے اپلائی کرتا بلکہ میرے پارے میں تو یعنواز شریف نے ہاشمی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ٹکٹ دینے کی اجازت نہیں ہے تو صرف کون کس کون دے رہا ہے اجازت مسلم لیگ نون آپ کو ٹکٹ نہیں دے رہی ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ بتے میں کیا کہوں یعنواز شریف نے پبلک علیہ مجھے کہا کہ آپ مسلم لیگ میں ہوں نہ ہوں ٹکٹ آپ کا ہے آپ مسلم لیگ میں ہوں گے تب بھی نہیں بھی ہوں گے تب بھی تو اگر مجھے نہ بلایا ہے نہ دیا ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے میاں صاحب تو دینا چاہتے تھے اعلان کر چکے ہوئے ہیں تو پھر میں کیا کہوں کہ نہیں دے نہیں دیا جا رہا تو سر کون کون میاں صاحب کو روک رہے ہیں آپ کو ٹکٹ دینے سے میں تو نہیں میں کہتا ہوں یہ تو وہ پتہ ہے نا مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے اچھا ٹھیک سر آپ کہہ رہے ہیں جو آپ نے آغاز میں بات کی کیونکہ آپ کو ایک تاثر یہ بنا ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون کی ہوا ہے شاید لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف تاثر ہی بنا ہوا ہے پاپولر ووٹ کی ضرورت ہوگی تو سر اگر مسلم لیگ نون کے پاس پاپولر ووٹ نہیں ہے تو پاپولر ووٹ ہے کس کا اس وقت میری گزارش یہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پاکستان بننے کے بعد پاپولر ووٹ کو ہمیشہ تباہ کیا گیا ہے حسین شہید سورورتی وزیر آدم ہونے والا تھا سکندر مرزا ایو خاند صاحب کو لے کے آگئے بہتما فاطمہ جناہ کو غدار وطن کا کہہ دیا گیا پاپولر ووٹ تھا بہتما فاطمہ جناہ کے پاس پھر پاپولر ووٹ آگیا شیخ مجیب کے پاس ہم نے اسے ایک تعداد نہیں دیا وہ سیٹے بھی جیت گیا اسمبلی جیت گیا اس کے اقتدار کو بھی بجائے اس کو ہم نے پاکستان چلا جائے وہ حصہ چلا جائے اس کو اقتدار ہم نہیں دینا پھر بھٹو صاحب کے ساتھ پاپولر ووٹ تھا اس کو موت کے دین سولا دیا گیا پاپولر ووٹ تھا پھر مینو آشیب کے پاس بھی وقت آیا وہ اس کو ہٹایا گیا پھر عمران خان صاحب کو لایا گیا پھر وہاں آپ بھی مجھے بتائیں آج آپ پوچھتے ہیں میں سنتا بیٹھا لوگوں سے ایسے بات نہیں کرتا ستر اسی فیصد ساٹھ فیصد اس کے نیچے میرے سروے سے کوئی جس ایک نہیں کرے پاپولر ووٹ ہے تحریک انصاف کے ساتھ تو اس کو اقتدار نہیں ملے گا یہ پیشنٹ کو ہی میں آسانی سے کر سکتا ہوں میں کہتا ہوں جب پاپولر ووٹ کی لاشوں پر آپ ایک کارپٹ بشا کے سر ساج جو اقتدار کا ہے پاپولر ووٹ آپ نے پاپولر ووٹ پیٹی آئی کے ساتھ پیٹی آئی کے اقتدار نہیں ملے گا ہاشپی سب نہیں ملے گا سب آپ کہہ رہے ہیں پاپولر ووٹ جو ہے وہ پیٹی آئی کے ساتھ ہے لیکن ان کو اقتدار نہیں ملے گا شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کے لیے بھی آپ پیشوئی کر رہے ہیں کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کو وہ وزیراعظم بنتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے تو سر پھر آگے الیکشنز کے بعد ہوگا کیا اور آپ کو میاں صاحب دونوں برادران کیوں نہیں وزیراعظم بنتے ہوئے نظر آرہے نہیں یہ میں میں سرون کے لیے نہیں کہہ رہا میں سمجھتا ہوں کہ سیاستدانوں نے آپری حصیت اور وقت میں پیسج آف ٹائم کے ساتھ پچھتر سال میں یہ پہلے لیڈرشپ باہر سے آتی تھی جن کا نام میں نے لیا اب کیونکہ یہ لیڈرشپ ساری کے ساری بنائی ہوئی ہی ہماری اسیبڈشمنٹ کی ہے جب تک وہ یہ ایکسٹینشن دیتے ہیں وہ ان کو اقتدار دیتے ہیں وہ اس میں عمران خان صاحب بھی اسی گیم میں گیم میں آگئے باہر باہر صاحب کو اس نے بھی ایکسٹینشن دی میاں نواز شریف نے بھی دی تو زرداری صاحب نے بھی دے دی سم نے دے دی تو پھر آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ اس انہوں کے حکم کی خلاف وردی کون کرے گا ہم یہ نواز شریف صاحب کر سکتے ہیں حاشمی صاحب ابھی میاں صاحب کے لیے جو ایک تاثر بنا ہوا ہے کہ وہ لادلے ہیں تو آپ اس بات کی توسیق کر رہے ہیں سر کہ وہ واقعی لادلے ہیں موجودہ حالات میں نہیں میں میں بلکہ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ سمجھیں وہ لادلے نہیں ہیں میاں صاحب ہیں یا دوسرے ہیں لادلہ ظاہر ضرورت کے وقت وہ استعمال کرنے والے کرتے ہیں یہ ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ اسی جگہ سے نکلی ہوئی کیا دیتے ہیں اگر ہمت ہو حوصلہ ہو جب قوم کو سجید ضرورت ہوتی ہے یہ قوم کے ساتھ رہیں یا اپنی جان دے دیں لیکن جس وقت ضرورت پڑتی ہے میں امران خان کے ساتھ رہا ہوں سچی بات یہ ہے کہ اس نے بھی ایک صدار کی سیاست کی اس نے ملک میں جمہوریت کی سیاست نہیں کی تھی آج وہ کھڑا ہو گیا ہے جب کھڑا ہو گیا ہے اس کو جہاں بھی بھیج دیں لیکن اس کو قوم نے اپنی آنکھوں کا تارہ بنا لیا ہے امران خان کو آپ کیا کریں گے آپ میں کیا کروں گا مجھے تو اچھا نہیں لگتا امران خان کو قوم کھر دی وہی اچھا ہے حاشمی صاحب اگر نونلیگ آپ کو ٹکٹ نہیں دیتی ہے اور پاکستان تحریکہ انصاف آپ کو آفر کر دیتی ہے تو سر آپ ایکسپٹ کریں گے نہیں مجھے شاید مجھے ہی تدروں طرح سے سمام طرف سے ہو چکی ہوں گی لیکن میرا اپنا سٹانس ہے میرے سٹانس کو کوئی لے کے نہیں چلے گا آپ مجھے ہر طرف سے ہو چکی ہوئی ہیں لیکن میں کوشش کروں گا کہ میں جس سٹانس کے ساتھ کر رہا ہوں حاشمی صاحب ساتھ ہوں میں آزاد الیکشن نہیں دیتی ہے تو سر آپ الیکشن آپ آزاد الیکشن لڑیں گے سر اگر وہ ٹکٹ آپ کو نہیں دیتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں پھر میں آزاد ہی لڑوں گا نہیں ٹکٹ دیں گے بھی سہی میں آپ ٹکٹ لوں گا بھی نہیں مسلم لیک سے بھی نہیں لوں گا میں لڑوں گا تو آزاد لوں گا اچھا ٹھیک ٹھیک سر یہ بتائیں مسلمی قنون کے اندر جو ہے نا حاشمی صاحب اس وقت ایک بڑی مخالفت ہو رہی ہے شاید حاکان عباسی صاحب نے الیکشن نال لڑنے کا اعلان کیا ہے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ وہ ان کو بہن تو مانتے ہیں لیکن اپنا لیڈر نہیں مانتے ہیں جعوید حاشمی صاحب مریم نواز صاحبہ کو اپنا لیڈر مانتے ہیں سر نہیں میں تو شاید حاکان کی اس موقع کہا ہم ہی نہیں ہوں ساری دنیا پہ اگر پارٹیاں چلتی ہیں تو اس کے اندر امریکہ ہو تھائی لینڈ ہو مرگلہ دیش ہو انڈیا ہو وہاں یہ مولوسی سیاستیں آتی رہتی ہیں میں پارٹی کے اس موقع پہ تو شاید خاکان صاحب سے یا چودی نصار سے متفق نہیں ہو سکتا میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پارٹی میاں نواز شریف نواز چودی نصار نے چھ الیکشن ڈسپلن کے خلاب لڑے پارٹی کے ٹکٹ کی بجائے ایم پی اے ٹکٹ ہمیشہ وہ لڑا وہ وزیر حالہ کا کنڈیٹ ہوتا تھا اس کو اگر اس نے خلاب ورزی نہیں کی تھی تو میں بھی جب الیکشن لڑوں گا میں مسلملی کے ڈسپلن کی خلاب ورزی نہیں کر رہا ہوں گا آپ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں اس وقت انصاف کے ساتھ ہے پاپلر ووٹ اور اگر آپ آزاد الیکشن کے لیے کھڑے ہوتے ہیں مسلم لیگ نون کی مخالفت میں تو سر پھر یہ بتائیں پھر آگے کا ہے کیا سیناریو کیا آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوں گے پھر نہیں دیکھیں بات سوڑیں ہر الیکشن جو ہے اس لیے نہیں لڑا جاتا کہ میں نے ہر قیمت پہ امینے بننا ہے میں ہر بھی جاؤں لیکن کچھ حصول ہوتے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ میں نے حصولی اقتراب کیا تھا کہ ہم میاں نواز شریف کے خلاف ہم اسٹیبلشمنٹ کا حصہ نہ بنیں کیونکہ کل کو ہمارے ساتھ بھی اسٹیبلشمنٹ امیران خان یہی کرے گی جو آج ہم ان کے ساتھ دے کے میاں نواز شریف کے خلاف کر رہے ہیں اور ہوئی ہوا آج امیران خان کو اس کا حساس ہے ان کے پارٹی کے لوگ مجھے ملتے ہیں ان کے مرز کی مقیازت جو ہے مجھے ملتی ہے آ کے یہاں میرے گھر پہ لیکن میں ان سے میں اپنے اسی موقع پہ کڑا ہوں کہ امیران خان آپ یہ نہ کرتے تو آپ کے ساتھ آج یہ نہ ہوتا